نمسکار آداب سسریع کال دوستو یہ توتہ رٹن کیا ہے؟ اکثر میں سوشل میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ وائگرو 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 ہریوم ستس ہریوم تس ست ہریوم تس ست ہریوم تس ست اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ گوڈ is great گوڈ is great یہ توتہ رٹنے سے کوئی لاب نہیں تو اس سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ایشور نے مجھے اشارہ کیا کہ اس پر چرچہ کی جائے میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں ودوان نہیں اور یہ ستھ ہے میں کوئی ودوان نہیں ہوں ایشور اشارہ کرتے ہیں مجھے کچھ وچار دیتے ہیں تم بولنے لگ جاتا ہوں جیسے بیچ میں کچھ نہیں آیا کوئی اپلوڈ نہیں کیا میں نے ویڈیو تو نہیں آیا تو نہیں کیا آج آتا ہے تو تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہوں تو آج بیٹھا دیا مالک نے تمہیں آپ کے روبروں آپ کے سمک تو ایسے کچھ لوگ کنفیز ہو جاتے ہیں کہ تو تا رٹن سے کیا ہوگا دیکھئے مسکین جی بھی کہا کرتے تھے کہ جو دہراو ہے جو پنرہ برتی ہے یہ ترقی کی کنجی ہے یہ آدھار ہے ترقی کا سورہ چڑھتا ہے چھپتا ہے چڑھتا ہے چھپتا ہے دن مہینے سال یوگ دیت جاتے ہیں اور پروگرس ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہم روز کانا کھاتے ہیں صبح کھاتے ہیں شان کو کھاتے ہیں پھر باتروم جاتے ہیں پانی پیتے ہیں لگاتا ہے دہراو ہے جیون چلتا ہے شریر میں انرجی آتی ہے دہراو ہے دہراو سے پرکرت چلتی ہے ایسے ہی ایک بچہ سکول جاتا ہے آتا ہے سکول جاتا ہے گھر آتا ہے سکول جاتا ہے ایسے کرتے کرتے وہ سکول سے کھول جاتا ہے کھول سے یونورسٹی جاتا ہے پیچڈی کر جاتا ہے دہراو ہے پیچڈی کر گیا اسی طرح سے ایک آدمی روز باجہ لے کے ریاض کرتا ہے گاتا ہے باجے کا ریاض کرتا ہے تو دیرے دیرے لگا رہتا ہے پرکٹس کرنے دہراو ہے بار بار وہ ہی کر رہا ہے روز وہ استاد بن جاتا ہے ایک آدمی روز کھاڑے میں جا کے ڈنڈ پیلتا ہے کسرت کرتا ہے لگا رہتا ہے دہراو ہے پرکٹس لگا ہوا ہے وہ ہی کرتا ہے روز وہ رست مہند ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگ لگاتار واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کرتے رہیں گے ہریوم تتصد کرتے رہیں گے اللہ اکبر کرتے رہیں گے تو یہ دہراو ایک دن ہمیں اس کا مالک کا روپ بنا دے گا ہم اس کا روپ ہو جائیں گے ہاں اس میں جو سمجھنے والی بات ہے جو پکڑنے والی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ صرف ایک میکنیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں جیسے میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر آپ نے سائیکل کو سٹینڈ پر لگایا ہوگا اور پیڈل مار رہے ہیں تو پہیے تو گھوم رہے ہیں لیکن آپ پہنچے گی کئی نہیں اگر آپ کا من بھاگا ہوا ہے اگر آپ اپنی آواز کو سن نہیں رہے ہیں جیسے ایک جگہ مسکین جی نے کہا تھا کہ اگر آپ واہگرو واہگرو کر رہے ہیں یا پاٹھ کر رہے ہیں جاپ کر رہے ہیں لیکن اپنی آواز کو سن نہیں رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے لڈو بنائے تو بہت لیکن کھائے نہیں اب یہ ایسا ہی ہے وہ لوگ جو توتہ رٹن کی بات کرتے ہیں کدھا چت ان کا اشارہ ہی اس طرف ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا من سن نہیں رہا ہے آپ کا من بھاگا ہوا ہے من میں وچار چل رہے ہیں یوجنان چل رہے ہیں اور دھان کہیں اور ہے آپ جب جب رہے ہیں تو اپنی آواز کو سن نہیں پا رہے ہیں تو پھر یہ توتہ رٹن ہے اب میرا سوچنا اس طرح سے ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے بالکل کوئی لاب نہیں ہوگا تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں کیوں کیونکہ ایشور کا نام اللہ کا واہگرو کا گوڑ کا نام اگر ہماری زبان پہ آ گیا یہی بہت بڑی بات ہے یہی بہت بڑی پرابتی ہے تو اگر ہم لگے ہوئے ہیں بھئی ہم چگلی نندہ نہیں کر رہے ہیں گالی گلوج نہیں کر رہے ہیں گپے نہیں مار رہے ہیں فضول کی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم واہگرو واہگرو کر رہے ہیں تو اسے لاب تو سنے شت ہے ہاں اگر آپ من لگا کے کریں گے اگر آپ کو اپنی آواز سن رہی ہے تو لاب بھرپور ہوگا اتھا لاب ہوگا بینت ہوگا لیکن اگر آپ سن نہیں رہے ہیں اگر آپ کے من میں وچار چل رہے ہیں یا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے تو پھر اتنا لاب نہیں ہوگا اگر یوں کہیں کہ کمپیرٹیو لی بہت کم لاب ہوگا تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ صحیح ہوگا اسی لئے دھیان لگانے کی ضرورت ہے سننے کی ضرورت ہے من کو اقاغل کرنے کی ضرورت ہے ایک جگہ میں نے ایک اپیسوڈ ڈالا ہوا ہے کہ ایشور کا نام سمجھ میں نہ آنے کے باوجود لاب ہوتا ہے کیا وہ ٹوکری والی بات کہ پتہ نے جو گرین فادر تھے اس نے اپنے پوتے نے کہا کہ جب میری سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کیوں کہیں تو یہ پاٹ کرتے رہو کیا فائدہ ہے اس کا جواب چاہیے تو یہ ٹوکری لو جو کوئلے والی ٹوکری ہوتے ہیں ہم کوئلے وغیرہ لے کے رکھتے ہیں جاڑوں میں جلانے کے لیے تو اس میں سراخ ہی سراخ ہوتے ہیں تو ندی سے پانی لے کے آؤ تو گیا پانی لے کے آؤ تو پانی نکل گیا اس نے ایک دو بار کوشی ہے دادا جی اگر آپ کو پانی چاہیے تو میں بالٹی میں لیا تو نہیں اسی میں لے کے آنا ہے تو دو تین بار کوشی ہے آخر وہ تھک گیا کہ آپ بتائیے چکر کیا ہے تو انہوں نے کہا بس میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا تم کہتے ہو کہ جب سمجھ میں نہیں آرہا ہے میرا من بھی نہیں لگ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ پاٹ جاپ کرنے کا اب یہ دیکھو یہ ٹوکری ہے تم ٹوکری لے کے گئے اس میں سراخ ہیں بہت سارے یہ کوئلے والی ٹوکری تھی تم لے کے گئے ندی میں اور دوڑ کے آئے واپس تو پانی تو نہیں رکا اس کے اندر لیکن یہ وہ ٹوکری نہیں ہے یہ دھل گئی ہے یہ صاف ہو گئی ہے بس اگر آپ سنیں گے نہیں اگر آپ اکاگرچت نہیں ہوں گے اگر آپ کا من سنیں گا نہیں اگر آپ کے من میں وچار چلتے رہیں گے تو کچھ ٹکے گا تو نہیں جمع تو نہیں ہوگا لیکن ٹوکری ضرور صاف ہو جائے گی یہ برتن ضرور صاف ہونے لگ جائے گا وہ آتما کی مٹکی وہ من کا برتن صاف ہونے لگ جائے گا مانجنے لگ جائے گا جب مانجا جائے گا تو صاف ہو جائے گا وہ اتنا لاف تو نشت روپ سے ہوگا اور وہ بھی بہت بڑا لاب ہے تو اگر آپ کو کوئی کنفیوز کرتا ہے تو تارٹن کی بات کرتا ہے تو اس سے کنفیوز نہ ہو اس کا لاب ہے ہاں دھیرے دھیرے کوشش کریے گا پریکٹس میکس ای من پرفیکٹ کوشش کریے گا کہ آپ کو سننے لگ جائے وچار نہ ہے جو وچار آتے ہیں ان کے ساتھ میں جائیے گا ان کو جانے دیجئے گا من کو سمجھائیے گا کہ بھائی تو خود بھی پریشان ہے میں بھی پریشان ہوں کیوں خود کو برباد کرتا مجھے برباد کرتا ہے اس کو مطر بنا کے سمجھا کے کوشش کریے گا اپنے ساتھ بیٹھانے کی وہ ٹک جائے گا دھیرے دھیرے ٹکے گا جلدوازی مت کریے گا ممید کرتا ہوں کچھ مطروں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی پریاس کیجئے گا ہو سکتا ہے کچھ مطر توتہ رٹن کے ذریعے دھیرے دھیرے ایک سہج کی ستتی میں آنے لگ جائیں وہ سننے لگ جائیں ان کو آنند آنے لگ جائے اور بات بن جائے اگر اس طرح سے کچھ لوگ کی بات پکڑ میں آتی ہے اور ممید کرتا ہوں کہ جو توتہ رٹن والی بات ہے یہ ہمارے کچھ مطروں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور وہ اس بات سے وچھلیت یا کنفیوز نہیں ہوں گے وہ اپنی یاترہ جاری رکھیں گے بلکہ اس کو امپروو کر دیں کوشش کریں گے کہ مان لیجئے آپ نے آدھا گھنٹا اگریو or اگریو کیا تو اس بار سکتا ہے پانچ منٹ سناو تین منٹ سناو تو اس کا ہوتا ہونا ہے پھر آپ کا مند لگا تار تو نہیں بھاگا رہ ہوگا بیچ میں آب ہی جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو اس نے ایک آدم منٹ دو منٹ تین منٹ سنا ہوگا اس کا بھی لاب ہے تücksیاج niin چودنا نہیں ہے م毒 inde Br insign景 لگتان ہے دھیراج سے ساہج پکے 2000 سو می تھا ہوئی گروہ ساب کے فرمان ہے تو ایک دن منزل ضرور ملے گی اشور کرپا ضرور ہوگی آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت